حضور علیہ السلام فرمائے لگے کسی بندے نے اللہ سے اس سے بہتر چیز مانگی ہی نہیں فرمائے رسول اللہ وہ کیا ہے فرمائے وہ یہ اللہم اینی اسلکالعفو والعافیت فی الدنیا والآخر اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھے دنیا آخرت میں آفیت عطا فرما دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں کون سی دعا کسر سے کیا کروں آپ نے فرمایا اللہم اینی اسلکالعفو والعافیت فی الدنیا والآخر پہلی چیز کیا اللہ معاف فرما دے مجھے دوستوں کی صف میں شامل کر لے دشمنوں کی صف میں کھڑا نہ ہونا مدد نہیں آیا کرتی دوستوں کی صف میں آجا پہلے معافی مانگ لے تانکہ تیری دعا نشانے پہ لگے کوئی بیچ میں رکاوٹ نہ آ جائے بیچ میں رکاوٹ نہ آ جائے اور فرما والعافیت فی الدنیا والآخرہ اللہ دنیا آخرت میں آفیت اتا فرما ایسی جامع دعا ہے ایمان میں آفیت صحت میں آفیت اولاد میں آفیت دنیا میں آخریت آخرت میں آفیت ہر چیز میں آفیت اور جسے آفیت مل گئے اسے سب کچھ مل گیا آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ایمان کے بعد جس شخص کو اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ملی ہے وہ آفیت کی دولت ملی ہے ایمان کے بعد جس شخص کو سب سے بڑی دولت ملی ہے وہ آفیت کی دولت ملی ہے تو اپنے اللہ آفیت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں یہ چیزوں سے نہیں ملتی پیسوں سے نہیں آتی یہ چیزوں سے نہیں ملتی پیسوں سے نہیں آتی عہد منصبوں سے نہیں ملتی یہ آفیت اللہ کے خزانے سے آتی ہے چاہے تو چٹائیوں پہ ریشنے والوں کو آفیت دے دے اور نہ چاہے تو کروڑوں میں کھیلنے والوں سے آفیت اٹھا لے یہ آفیت اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہو آفیت نہ ہو تو کس کام کی سوائے اس کے انگارے ہیں اور سوائے اس کے چوکداری ہے اور کچھ نہ ہو اللہ آفیت دے دے تو اور کیا چاہیے دنیا میں تو پورے یقین کے ساتھ اور پورے اللہ سے حسن زن کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے اور ہر حال میں مانگا جائے دے 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 دے